موسیقی السلام علیکم موسیقی امید کرتا ہوں کہ سب لو خیالی سے ہوں گے اچھا جی آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے گلاب جامن گلاب جامن بنانے کے لئے ہمیں بس دو سے تین چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈبلوٹی کی چاہیے ضرورت ہے یہ گلاب جامن ہم ڈبلوٹی سے بنائیں گے اصل میں اس کے علاوہ یہ بلائی والا دودھ ہے دو سے تین چمچ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ شیرہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے اس کو یہ ہم نے چینی اور پانی سے تیار کیا ہے اس میں ہم نے الائچی ڈالی ہے یہ ہم نے پہلے تیار کر لیا تھا تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے چلی جی اب ہم جو اپنے گلاب جو میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہماری بریڈ ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کے کنارے ہم نے کاٹ لینے چاروں طرف سے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے کنارے کاٹ لیا ہے اب یہ جو ہماری ڈبل او ٹیز کو ہم نے باریک اس کو کرش کر لینا ہے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے اس کو ہم پھر اس کے اندر جو ہم نے اپنا دود ڈالنا ہے بلائی والا دود جی ہم نے اب اس میں دود ڈالنا شروع کر دیا اس میں اور اس کو ایسا ایسا دود کو ہم ڈالیں گے تاکہ جو ہے نا یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے ساتھ اس ساتھ ہم اس میں دود ڈالتے جا رہے ہیں اب اس کو جو ہے نا ہم نے آٹی کی طرح اس کو گوند لینا ہے اور نہ ہی اس کو ہم نے زیادہ سکت رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ نرم یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نہ ہی تو زیادہ نرم ہے اور نہ ہی زیادہ سکت ہو رہا ہے اچھا دی اب یہ جو ہم اس کی جو ہے وہ بال بنانے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے گلاب جمن کے یہ دیکھیں یہ اس کی بول بن چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی بول تیار کر لی ہیں اور اب جو ہم اس کو تیل میں فرائی کریں گے ہمارا تیل بھی جو ہے نا وہ گرم ہو چکا ہے یہ ہم نے تیل پہلے سے فرائی ہونے جو ہے نا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ایک اے کر کے ہم اپنے جو ہے وہ گلاب جمن کی جو بالز ہیں اس کو ڈالیں گے یہ دیکھیں جی جو بالز ہیں ہمارے وہ ہلکہ ہلکہ براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کو ہم نے چمچ سے نہیں ہلانا تاکہ یہ ٹوٹے نہ اب یہ جو ہمارے گلاب جمن ہم نے فرائی تھی اب ان کو ہم شیرے میں ڈال دیں گے تاکہ جو شیرے کر رہا ہے ان کے اندر اچھی طرح جزب ہو جائے یہ لیں جی ہمارے جو ہے جھٹ پڑ گلاب جمن تیار ہو چکے ہیں میکسیمم اس کو زیادہ زیادہ پانس سے دس منٹ لگتے ہیں بنانے میں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے انجازت دیں اللہ حافظ